کل ادم ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان میں بھی کاروائیاں کر رہے ہیں وزر دفاع خاج آسف کی سما سے خصوصی گرتبو سوال اٹھایا اگر دہشتگرد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں جوابی کاروائی نہ کریں افغانستان کی متعلق پالیسی بدلنا پڑے گی انہوں نے امریکہ کو اپنا گھر درست کرنے کا مشورہ دیا افغانستان کے اندر کاروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے ٹی ٹی پی کی اگنسٹ ہمارے ملک کے اندر آکے افغانستان سے لوگ کاروائی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا کے افغانستان میں کاروائی کر سکتے ہیں امریکہ کے قراردار کے حوالے سے ہم ان کو لیٹر آف پروٹیسٹ بھیجیں گے وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں ان کی کمپلشنز ہیں وہ الیکشنز پہ جو ہے فنڈنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس عام آدمی میں آپ کے قانونی ضرور پر کر سکتا ہے تو یہ مختلف لابی جو پاکستان کے انکی ہیں وہاں پر جاتے پاکستانی ہیں وہ انہوں نے اس کو انجینئر کیا ہے لیکن وائی شوڑی بھی بودھرڈ آباؤٹ کہ امریکہ کیا سوچتا ہے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں امریکہ اپنے دوہزار سولہ اور اپنے دوہزار بیس کے الیکشن دیکھیں دوہزار سولہ کا الیکشن دیکھ لیں اس میں افضام جو ہے بائیڈن یا ڈیمکوریٹس نے لگایا تھا ان کے اوپر کے الیکشن فیر نہیں ہوئے دوہزار بیس آیا تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ ریکڈ الیکشن سا تو اپنے الیکشن کی طرف دھیان کریں ہمارے الیکشن کے ان کو کیا بڑی ہوئی ہے یا ہمارے یہاں پر الیکشن کے مطلق وزیر دفاع خاج آسیف سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اپنے ان کی گفتگو سنی انہوں نے سوال اٹھایا اگر دہشتگرد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں جوابی کارروائی نہ کریں افغانستان کی مطالق پالیسی بدلنا پڑے گی انہوں نے امریکہ کو اپنا گھر درست کرنے کا مشورہ دے دیا کل ادم ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان میں بھی کارروائیاں کر رہے ہیں وزیر دفاع خاج آسیف کی سما سے خصوصی گفتگو انہوں نے سوال اٹھایا اگر دہشتگرد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی جوابی کارروائی کیوں نہیں کر سکتے افغانستان کی مطالق پالیسی کو بدلنا ہوگا انہوں نے امریکہ کو اپنا گھر درست کرنے کا مشورہ بھی دے دیا جب الکل وزیر دفاع کی جانب سے سما سے خصوصی گفتگو کی جا رہی تھی برگیڈی ریٹائیڈ ہارس نواز سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا موقف جاننے کوشی کرتے ہیں برگیڈی سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب انتہائی اہم جو ہے وہ بیان دیا ہے وزیر دفاع کے جانب سے اور رنن بتایا کہ قلدم ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں سمجھتے ہیں یہ واضح پیغام جانا بڑا ضروری تھا لیکن یہ ایک بہت ضروری بیانہ ہم نے بہت ان کو ورننگ کیا ہم نے ان کو کچھ کرنا رہا کر دیا لیکن ان کو ایک پاس ہماری نیت کا نیکی نمائن کہ آپ اپنے سرزمین کسی تیرس آرگریشن کو ہمارے کلاب اتبار کرتے ہیں رادہ وہ ان کو سہولت کری کر رہے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ بلکل آپ پہلے جو میں دیکھ رہا ہے جہاں جہاں بھی ٹی ٹی پی کے ٹکھانے ہیں جہاں پر یہ ارگنائیز ہو رہے ہیں کمانڈ فیکٹر ہے ٹریننگ کیمپ ہے وہاں میں ضرور جانا سہی ہے اور اب بس این اپی جانا نمبر ٹو امریکہ کا وہ رائے نہیں ملکہ سارا گنڈ کھلائے ہو امریکہ کے امریکنز جاتے ہوئے انٹینٹیلی آن اٹینٹیٹ اتنا تک کسیر کے حد میں ریپن ایمونیشن نائپکن ڈیوائیزی چھوڑ کے کہیں ہیں تاکہ وہ تمام یہ تیرس آرگریشن ہاتھ میں لگ جائیں اور اس سے پاکستان میں انٹرگیز جردی ہو پاکستان دی سٹیبلائیزم پاکستان میں جو پشاہ یہ پلوشستان کے اندرے جم سیپے بنانے ہیں ہمارا کرنیاب نہ ہو اور ہم ایکنومک ترکی نہ کریں ہم آئیوار بارڈرنگ کی مردی کے مطابق ہم چلتے رہیں پاکستان ایک مسلمان ملک ہے نیوکلر ملک ہے ہماری فوج بہت لڑک ہے ہماری جیو سرکر بہت اچھی ہے ہمیں اب ایز نیوکلر کنٹری بہیو کرنے کی ضرورت ہے ابھی وہاں پر ایک منتخفی پروپر طریقے سے گورنمنٹ ہے اور جو ہماری بہت دور بانے دی رہی ہے اور ہمیں اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے اس میں استقام کا پلان کیا اس کو آگے لے کے سننا سے ٹھیک ہے برگیڑی ریٹائرڈ حریس نواز صاحب ہمارے سے موجود تھے آپ کا بہت شکریات خواجہ عاصف کے جانب سے جو بیان صاحب نے آیا انتہائی اہم بیان اس کو گردانا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی متعلق پالیسی بدلنا ہوگی اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی اپنے گھر درست کرنے کا مشورہ دی ہے کیسے دیکھتے آپ جی میں سمجھتا ہوں خواجہ عاصف صاحب نے بڑا ایک سٹرونگ بیان دیا ہے دونوں معاملات پہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو یقینی طور پہ ہماری جو خیر سگالی رہی ہے اور ہمدردی اور سپورٹ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی تاریخ میں جو واحد مثال ملتی ہے وہ مدینہ کی مواخات کے حوالے سے ملتی ہے ورنہ تو انسانی تاریخ میں اتنی زیادہ دریادلی شاید ہی کسی ہمسائے ملک نے کسی قوم کے لیے دکھائی ہو لیکن اس کا ناجائز کچھ افغانیوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور دہشتگردی اور دیگر معاملات کو ہوا دینے کیلئے استعمال کیا پاکستان میں سمگلنگ منشیات اغواب رہتاوان اور دیگر معاملات میں وہ ملوث رہی ہیں اس لیے اب اور دوسرا ان کی جو سرزمین ہے وہ بارخا بھارت کی فنڈنگ سے دہشتگردوں کی پشت پناہی اور پاکستان کے خلاف کاروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو یقینی طور پہ یہ بیان جو ہے پاکستان کی پاکستان کی قیادت اور قوم کے جذبات کی بھرپور انداز میں ترجمانی کرتا ہے کہ یہ حقائق ہیں جو کہ ان سے وہ سر سے نظر نہیں کر سکتی افغان حکومت اور افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ عالمی قوانین اور اپنی انٹرنیشنل دوہا اگریمنٹ کے مطابق کمیٹمنٹ کے مطابق کرے اسی میں افغان عوام اور افغان حکومت کی بھی بہتری ہے تاکہ ان کی عالمی سطح پہ پذیرائی اور ریکوگنیشن کے حوالے سے بھی پیشرفت ہو سکے پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں اور ان کے عوام کے مسائل بھی حل ہو سکے سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر اپنا کمنٹ دے رہے تھے آپ کا بہت شکریہ